پچھلے لمبے سمجھ سے اندور میں رکھے میٹرو پروجیکٹ کے کاریوں کو لے کر اندور سنبھاگایوکت پاون کمار شرما دوارہ سنبھاگی کاریلے میں بیٹھک آئیو جت کی گئی جس میں بھوپال میٹرو پروجیکٹ کے ای ڈی گواتم سنگھ سہیت میٹرو پروجیکٹ سے جڑے تمام آدھیکاری شامل ہوئے بیٹھک میں اب میٹرو ٹرین پروجیکٹ تیزی سے آگے بڑھانے کے ساتھ ہی ہر پندرہ دن بعد پروجیکٹ کا ریویو کرنے پر چرچا کی گئی سنبھاگایوکت نے کہا کہ ہر پندرہ دن میں پروجیکٹ کا ریویو کیا جائے گا تاکہ پروجیکٹ کو جلد پورا کیا جا سکے ایک ایمبیشیس پروجیکٹ میٹرو کا آپ لوگ سب کی جانکاری میں ہوگا اس میں ابھی کچھ سمیہ کورونا کی درستی سے لگ رہا تھا اب جب کورونا کی کیسز کم آ رہے ہیں تو پھر اس پروجیکٹ کو ٹیک آف کرنے کے لیے آج بیٹھک کی گئی بھوپال سے بھی اپنے جو ادھیکاری ہیں میٹرو میں ای ڈی ہیں گواتم سنگھ وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور جو بھی ستھانیے ایشیوز ہیں جو انٹر ڈپارٹمنٹل کوڈنیشن کے رہتے ہیں کہ سبھی ویباگوں کے بیچ میں جو کوڈنیشن ہے وہ سپیڈ سے جلدی کے جا سکے اس سمنداز بیٹھک آج جیتے ہیں بھوپال سے آئے ای ڈی ادھیکاری گواتم سنگھ نے بتایا کہ انجھ میٹرو پروجیکٹ کی تلنا میں اندور میں کام گتی دھیمی ہے جس کی وجہ کورونا کی دوسری لہر ہے حالانکہ کورونا کی گتی اب کم ہوتی جا رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے میٹرو پروجیکٹ سجوری ٹیم اندور آئی اور اب تیزی سے کام آگے بڑھے گا سلٹیٹ ایمٹی ہمارے سی ایل کا ہی ہے وہ نے اس کو کام کرنے کے لیے بولا اسی لیے اس کو پوائنٹ کیا ہے اسی کا کام جو ہے ڈرائنگ ڈیزائن تیار کرنا لیکن وہ آئی کم ہوتے کے بھی نردیش ہے کہ منڈے تک یہاں دو لوگ اور ہماری طرف سے پوائنٹ ہو جائیں وہ ہم کر دیں غرطلوے کی دتکالین مکہ منتری کا ملنات نے ان دور میں میٹرو ٹرین پروجیکٹ کا بھومی پوچنگ کیا تھا اس کے بعد ایک دو پلر کو چھوڑ کر اب تک کوئی کام شروع نہیں ہوا ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ کورونا لوگ ڈاؤن کے بعد کام کو رفتار ملتی ہے یا نہیں اندور سے جیتیندر چوہان کی ریپورٹ